ناظرین آدھا پینیوز ہیڈلائنیز کے ساتھ میں بشی ناس پہلے دن بھر کی اہم خبروں پر ایک نظر علیہ دی کی پسند اور جماعت اسلامی کے خلاب گریگ ڈاؤن فوج اور نیم فوجی دستوں کی سو اضافی کمپنیوں کی تائناتی دپا پانتیس اے اگلی سمات میں ختم ہونے کی قوی امکان پاچستان اور بھارت کے درمیان موجودہ کشیدگی انتہائی خطرناک امریکہ اس کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈونالڈ ٹرین ہماری لڑائی کشمیر کے لیے ہے کشمیری کے خلاب نہیں وزیر ازم ہند گیر مسلم و گیریاستی باشندے سڑکوں پر ہمارا کیا سوچا مرکزی سرکار سے سوال دپا پانتیس اے اور کشمیری کو نشانہ بنانے کے خلاب نیشنل کانفرنس کی احتجاجی ریلی جنگ کی باتیں کرنے والے اکل سے کام لیں پانتیس اے کو ہٹا کر موڈی کون سے دل جیتیں گے ڈاکٹر فاروق عبداللہ گربتاریوں پر محبوبہ مبدی کا سخت رجعمل کہا ایسے اقدام آگ پر تیل کا کام ہی ادا کر سکتے ہیں کیا ہم جنگ کے نتائج بگتنے کے لیے تیار ہیں جنگ کوئی تفریح نہیں ایک دلت کا بارتی حکومت کو انتبار ڈیبند آرالعلوم میں زیر تعلیم ایک اور تعلیم علم گربتار ایسے ارو پانچ سو بیس میں ترمیم کرو ایمپولائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ اب خبریں تفصیل کے ساتھ انتظامے نے دورہ انشب چھاپا مار کاروائیاں کرتے ہوئے علاہ دیگی پسندوں اور جماعت اسلامی کے امیر ڈاکٹر عبدالحبید فیاس سبیت تنظیم سے وابستہ ایک سو پچپن کے قریب مرکزی اور زلہ ستے کے رینماوں کو حراست میں لے لیا جبکہ لیبریشن فرنٹ کے چیرمن محمد یاسن ملک و معیسمہ میں اپنے گھر سے گربتار کیا گیا ہے دریاسنا دورہ انشب مرکزی حکومت کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر نیم پوجی دستوں کی سو اضافی کمپنیاں کشمی روانہ کرنے کے اقامات جاری ہوتے سوشل میڈیا پر یہ معاملہ زیر بحث بنا رہا اور ساتھ میں شبانہ گربتاریوں کی وجہ سے پوری وادی میں تناوی کے پھر تاری ہوئی اچانک اٹھائے جانے والے ان اقدامات نے وادی بر میں خوف حراس کا ماحول برپا کر دیا ہے وادی میں یہ افائیں صبح سے ہی گردش کرنے لگی کہ مرکزی حکومت صدارتی آڈینس کے ذریعے دفعہ پانتیس اے کو منصوب کرنے یا ہندو پاک کے مابین جنگ چھیڑنے اور ایک علاہدی کی پسند کی موت واقع ہوئی ہے دریاسنا ایک قومی نیوے چنل نے دفعہ پانتیس اے کے حوالے سے خبر شائع کرتے ہوئے کہا بی جے پی اور آر ایس اس نے ایک گیر معمولی میٹنگ کے بعد مرکزی سرکار کی جانب سے سپریم کورٹ کو یہ دفعہ ختم کرنے کا اپنا موقف بازیہ کیا ہے نیوے چنل کے مطابق اگلی سنوائی میں دفعہ پانتیس اے کو مکمل طور ختم کیا جا رہا ہے ادھر پولیس نے آرٹیکل پانتیس اے اور اضافی پورسز کمپنیوں اور شبیر آمدشاہ سے متعلق پھیلائی جا رہے افواہوں پر کان نہ درنے کی عوام سے اپیل کی ہے انہوں نے بتایا کہ جماعت اسلامی کے ارکان کی گرپ تاری اور اضافی پورسز کمپنیوں کی تائیناتی آنے والے الیکشن کا حصہ ہے جبکہ شبیر آمدشاہ بھی صحت و سلامت ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ امن و قانون کی سوریہ اتحال کو بنائے رکھنے کے لیے کسی بھی شہر پسند اناثر کی باتوں پر نہ آئے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ کشیدگی کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور دیگر ممالک جعوری صلاحیت کے حامل پڑوسی ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میڈے سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان سوریہ اتحال انتہی خراب ہے اور یہ انتہائی خطرناک ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس تمام تر صورتحال کو روکنا ہوگا کئی لوگ مارے جا چکے ہیں ہم اسے ہر حال میں روکنا چاہتے ہیں اور اس عمل میں پوری طرح شریک ہیں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے کہا کہ انہوں نے کشیدگی کو کم کرنے کیلئے پوری طور پر پاکستان اور بھارت سے رابطہ کیا ہے وزیر اعظم موڈی نے پلوامہ حملے کے بعد ملک کے کچھ حصوں میں کشمیری طلبہ پر حملے کی خبروں پر سکت پائیگام دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں یہ نہیں ہونا چاہیے راجستان میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حرکتیں بھارت تیرے ٹگڑے کہنے والوں کو بڑھاوا دیتی ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لوگ داشتگردی کے سب سے زیادہ شکار ہیں اور آئے دن اس کی گولی کا نشانہ بن رہے ہیں وزیر اعظم نے پاکستان پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں نئی حکومت بننے پر میں نے پروٹوکال کی طاعت انہیں فون کر کے مبارک بات دی تھی اور کہا تھا کہ ہم بہت لڑ چکے آپ مل کر گریبی کے خلاف لڑے کشمیر میں کام کر رہے کئی دہائیوں سے گیر مسلم و گیر ریاستی باشندوں نے پلوامہ حملے کے بعد بیرونی ریاست میں کشمیریوں کے ساتھ ہو رہے تشدد کی خلاف آج سری نگر میں دل چھونے والا احتجاج کیا اور مرکزی سرکار کے ساتھ ساتھ ملک کے باشندوں سے ایک ہی سوال پوچھا کہ ہمارا کیا سوچا ہمارے بچے نہیں پڑھتے ہیں ہم لوگ پر یہ پریشانی آئے گی تو سرکار کیا جواب دے گی اس کا بولو ہمارے چھوٹی لڑکی ہے انہیں صبح سے کچھ نہیں کھایا یہ تین چار دن سے ٹینشن میں اسی بات پر پاپا میں بھی جاؤں گی میں بھی آواز اٹھاؤں گی کیوں کیوں بول رہی ہے جو یہ سندھے یہ بھی یہی بات کرے گی جو ہم کرے گی جو یہاں کے لوگ چاہتے ہیں یہاں بچے نہیں پڑھتے ہیں باہر کے ہمیں 25 سال ہوگا ہے ہمارے بچے یہاں پیتا ہوگا ہے بڑے ہوگا ہے یہ نہیں پڑھ رہا ہے یہاں کے لوگ دھیان نہیں رکھ رہا ہے پھر وہاں کے انسیانیت کیوں ختم ہو گئی ہے جیسی یہاں انسیانیت ہے بائی چارہ ہے ایسے وہاں بھی بنا کر رکھیں یہ جندگوں کیوں پریسان کر رہا جاری ہے عام لوگوں کیوں پریسان کر رہا جاری ہے یہاں پہ جمعہ اور بیرونی ریاست کشمیری تاجنوں نوجوانوں طالبات کو نشانہ بنانے گریبتاروں کے نتھمنے والے سلسلے اور آزاد صحابت پر حملوں اور پنتیس ایک کو ختم کرنے کی ساشوں کے خلاف نیشنل کانپرنس کی جانب سے سری نگر میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت پارٹری جنرل سیکٹری علی محمد ساغر کر رہے تھے ملٹری مائٹ پہ وہ کسی چیز کا فیصلہ کریں گے لوگوں کو دبائیں گے لوگوں کی آواز کو سپس کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں جمہوریت ہمارا نارا ہے جمہوریت ہمارا آئین ہے اور جس طرح بیہار کے باشندے کو جمہوریت کا حاصل ہے اسی طرح کشمیر کے باشندے کو ہے ہمارے حقوق ملک ہے یہاں ہر مذہب کو آزادی ہے آپ جو طریقے کار اپنا رہے ہیں اسے ہندوستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گے آپ جو پولرائزیشن کر رہے ہیں آپ جو مذہبی تاثب کو ہوا دے رہے ہیں یہ ملک کے حیث میں نہیں ہے ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں ان ہندو بڑے بڑے لیڈوں کو جنہوں نے میڈیا میں میڈیا میں اپنے ریاسوں میں کشمیری مسلمانوں کا ساتھ دیا اور ہر جگہ یہ بات اعلان کا کہ ہمیں ان کی رکھواری کرنی چاہیے ان کا حق بن رہا ہے ساگر صاحب ہوتی جماعت اسلامی پر کریٹا ہوں گے جا رہا ہے اور جو دیپلائیمنٹ میں آ رہی ہے اس کے بارے میں کیا مصدر پرسکت ہے نہیں کریپ ڈاؤن ویگ ڈاؤن دیکھئے ہم پولٹیکل آدمی ہیں پولٹیکل ہر کسی کو فائٹ کرنا چاہیے تو لہذا اس سلسلے میں کریپ ڈاؤن گیرہ آپریشن ہم اس کے خلاف ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں قانون کے اطاعت گریفتاریاں یا پوچھ کریں کہ وہ غلط بات ہے نیشنل کانسیم اس کو احتجاج کیا بھلے ہی پولٹیکل ہی ہمارے اختلاف ہوں جماعت اسلامیہ سے یا کسی اور جماعت سے اگر بے گناہ لوگوں کو لیا جا رہا ہے بے گناہ لوگوں کو گریفتار کیا جا رہا ہے وہ غلط بات ہے یہ کیا امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم آئیٹ کے بنیاد پہ لوگوں کی آوارت کو کرش کریں گے وہ بات صحیح نہیں ہے نیشنل کانسیم نے اس کے لیے کافی صحا ہے ٹارگر بنی ہے آگے بھی جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لیے لوگوں کی آزادی جو بولنے کی آزادی ہے اس پہ جو حملے ہو رہے ہیں آج کل جو گریٹر کشمی اور کشمی ریڈر کے پیپوروں کو ایڈورٹائز بند کیا گئے کیا ہے یہ اکباروں کو دہل زمانہ چاہتے ہیں کہ آپ بات لکھو امرجنٹری قائم کرنا چاہتے ہیں پرس کو سرپس کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر پارک عبداللہ نے اپنے دورے بان حلق کے دوران وہاں موجود لوگوں اور ذرائع ابلاغ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بربادی کا عالم لائے گی اس سے کوئی نکل نہیں سکے گا ہمارے وطن پر اور مصیبت آئے گی جنگ نے کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے ہندو پاک نے ماضی میں چار جنگیں لڑی ہیں لیکن لائن وہی کی وہی ہے پانچویں جنگ بھی کر لیجے لیکن اس بار جنگ چھوٹی نہیں رہے گی اس بار کی جنگ بہت بڑی بنے گی اور یہ معاملہ سیدھا سیکیورٹی کاؤنسل میں جائے گا اور سیکیورٹی کاؤنسل میں موجود قراردادیں اٹھائی جائیں گی کیا ہندوستان اس کے لئے تیار ہے بریت لیڈروں اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کی گرفتاری سے جبوں کشمن میں حالات مزید ابتر ہی ہوں گے پی ٹی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مبتی نے کہا کہ آپ ایک شخص کو قید کر سکتے ہیں لیکن اس کی سوچ کو نہیں اپنے ٹویٹ میں سکت رائد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتظام کی طرف سے اٹھائے جا رہے ایسے اقدام آگ پر تیل کا کام ہی ادا کر سکتے ہیں انہوں نے سوال یا انداز میں کہا کہ ان لیڈروں اور کارکنوں کو کن قانونی بنیادوں پر حراست میں لیا گیا ہے خوبیہ ایجنسی راہ کے سابق سربراہ امرجید سنگھ دولت نے بارتی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کوئی تپری نہیں ہے اس لئے پاکستان کی خلاب جنگ کے اپشن کے بجائے سپارتکاری کا راستہ اختیار کیا جائے انہوں نے کہا کہ اس دور میں جنگ نیاحت بیانک ہو چکی ہے مجھے یقین ہے کہ جنگ کے علاوہ بھی اپشنز موجود ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ممبعہ حملو کے بعد بھی جنگ کے بادل چھا گئے تھے اور شاید صورتحال زیادہ سنگین تھی لیکن اس وقت کے وزیراعظم ڈاکٹر منمون سنگھ نے جنگ کا راستہ اختیار نہیں کیا چنانچہ وزیراعظم نرندن موڈی کو بھی اپنے آپشنز پر گور کرنے کی اور آلہ حکم کو جنگ کے نتائج پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ جنگ کوئی تپریہ نہیں ہے دیوبندار والعلوم میں زیر تعلیم ایک تعلیم علم کی گرفتاری پر آج یاریپورہ علاقے سے آئے ہوئے لوگوں نے پریس کالنی سرینگر میں احتجاج کیا اس موقع پر گرفتار شدہ تعلیم علم کے بھائی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا آئے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے ناصر خان کی یہ ریپورٹ ڈسٹرک کلگام سے آئے ہوئے ہیں یاریپورہ علاقے سے ہیں تو ہم اس سلسلے میں یہاں پر پروٹسٹ کرنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ کل ہمارے بھائی کو ادھر دارالوم دیوبند میں رات کے دو بجے تقریباً دو سے تین بجے تک کچھ سیکیورٹی ایجنسز نے اٹھا کے لے لیا ہے ایرشٹ کیا ہے اور اس کے اوپر کچھ بڑی الیگیشنز لگائی ہے کہ وہ کچھ جیش محمد ایجنسز کی ایجنسز لگائی ہیں جو ہمارے لئے بہت ایک شاک تھا ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اگر ایک بچہ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لئے گیا اس کا بیک گراؤنڈ اگر کرمیلل ریکارڈ فری ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے اس کے مطلب ہر کوئی اس کے آمن پسندی کی گعوائی دے رہا ہے تو کس لحاظ سے آپ نے اس کو اس کے اوپر ایسے گنونے الزام لگائے اور اس کو اس کے اوپر چارشیٹ پہ چارشیٹ داخل کرتے جا رہے ہیں آپ لوگ تو وہی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا بات ہے دیکھیں ہم کشمیر کے رہنے والے ہمیں پتا ہے کہ پچھلی بار جب مندر میں ایک واقعہ ہوا تو وہاں پر کچھ لوگوں کو پگڑا گیا پھر بارہ سال کے بعد کشمیری لوگوں کو پگڑا گیا پھر بارہ سالوں کے بعد یہ پروپ کیا کہ وہ بے گناہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ماں کا درد ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بارہ سال دور رہا ہم سب چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو ہم گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں میں اپنے بائی کی زمانہ دیتا ہوں کہ وہ بے قصور ہے وہ کسی بھی انٹی سوشل ایکٹیوٹیو میں زندگی میں کبھی ملوث نہیں تھا نہ ہے اور نہ انشاءاللہ رہے گا تو پلیز اس کی آپ فوراں تزدیق کیجئے اس کی آپ فوراں کاروائی کیجئے میں یہاں کی گورنر صاحب سے میں یہاں کی حکومت سے یہاں کے بیروکیٹ سے اس بارے میں التجا کرتا ہوں کہ پلیز اس کو فارس ٹرائک پہ لے لے اس کیس کو اس کو وہ بارہ سال والا کیس نہ بنا دے اس کی جتنی ممکن ہو سکے ہمارے بائی کو بائیزت رہا کر دی جمعہ کشمیر ایمپولائی جوئنٹ ایکشن کمیٹی نے پریس کالنی سیرینگر میں ایک احتجاجی ریلی کے دوران سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ عارضی ملازمین کی تنکھائے فوری طور واگزار کی جائے اور ایسارہ پانچ سو بیس میں ترمیم کی بھی مانگ کی ہے گلام رسول گلانی جنرل سیکٹری جمعہ کشمیر ایمپولائی جوئنٹ ایکشن کمیٹی میں ملازمین کا ایک نمائندہ ہوں خادم ہوں اور آج ہمارا یہاں پہ جمعہ ہونے کا مقصد ہے جو عارضی ملازمین پچھلے کہی دائیوں سے ریاستر جمعہ کشمیر میں کام کر رہے ہیں وہ جو تنکھاؤں کے بغیر ہیں خوشن طور پر سن ڈیجن گاندربل میں کام کر رہے ہیں آرزی ملازمین کی تنکھائے ہیں جو ہے وہ ریلیز کی گئی لیکن ڈی ایف او اور کنسروریٹر اور ٹیپ کنسروریٹر نے ان کو اپنے ایکاونٹس میں جمعہ رکھا ہے اٹھائیس لات کے قریب جو پائیسہ ہے وہ ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا اگر اس کو ریلیز نہیں کیا گیا تو ہمیں سڑکو پہ آنا پڑے گا اور اس کی تمام طرح جمعہ داری وہ ریاستی قوضر انظامیہ پہ آئید ہوگی ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو ایسا رو پانچ سو بیس ہے اس میں پھل پھول ترمیم کی جائے اور جو اس میں انہوں نے ریلیز ویجز کہنے کی بات کی ہے آج تک ان کیجور لیوروں کو ریلیز ویجز نہیں دی گئی ہے جب کی پندرہ پندرہ مہنے اٹھارہ اٹھارہ مہنے بیس بیس مہنے سے ایک اس معاملے میں کوئی خاطر کھا اقدامات نہیں کیے تو اس جے کو مجبورن ان لوگوں کے ساتھ سڑکوں پہ آنا پڑے گا اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ افتام کو پہنچا کل تک دیجئے اجازت خدا حافظ